بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسا شبد بتائیں گے ایک ایسا بجیفہ بتائیں گے جس کو آپ کو صرف پورے دن میں پانچ بار ہی پڑنا ہے جس سے انشاءاللہ تعالی رب کے رحم و کرم سے ہماری ہر اچھا بھی پوری ہوگی ہر دکھتکلی پریشانی گربت بھی دور ہوگی آج کی ویڈیو پیر بابا کو ماننے والوں کے لیے جروری ہے اسے پورا جرور سنیں اور اسے جدہ سے جدہ شیئر کریں ہر انسان کی جندگی میں کئی کام ہوتے ہیں کئی ہم سوچ کر کرتے ہیں کئی بینا سوچے بھی کرتے ہیں پر چوبیس گھنٹوں میں اللہ پاک نے ہم پر دھائی گھنٹے عبادت کا فرض کیا ہوا ہے کہ ہر انسان چوبیس گھنٹوں میں سے گھنٹے تو کیا بے اپنے لیے جا عبادت اللہ پاک ہماری عبادت ہمارے اس شبد کو پڑھنے کی جو بھی ہمیں سباہ ملے گا بے جرور دے گا اگر آپ لگا تارادہ گھنٹا جا بیس منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایک شبد کو دن میں پانچ بار پڑھے بے شبد ہے اسکو بولتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہی اللہ پاک ہم پر بے شمار اپنی نعمتوں کا می برساتا ہے اسکو بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں ان کی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاجر ہو کر معافی مانگنا اگر آپ نیت سے کسر سے اسے پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک ہماری مہنت ہمارا ججبہ اور ہماری پراتھنا کو جرور قبول کریں گے اگر اللہ پاک نے ہمیں بخش دیا ہمارے پیرو مرشد نے ہمارے گلتی گناہوں کو بخش دیا تو پھر ہمیں کچھ مانگنے کی بھی جرورت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی بھی جرورت نہیں پڑتی اور پیرو مرشد ہماری بین مانگے ہی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں انسان سے جانے جانے میں کئی گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا فال جس کا عذاب ہمیں پوری جندگی بھوگنا پڑتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کئی گناہ پوری جندگی ہمیں تنگ کرتے ہیں پوری جندگی ہماری برباد کر دیتے ہیں اسی لیے اگر آپ چوبیس گھنٹوں میں پانچ بار بھی ایک ایک تس بھی استقفار کی پڑیں گے تو جو بھی ہم سے گلتی کوئی گناہ ہوا ہوگا جا ہم بھول چکے ہیں جا جانے ان جانے میں کچھ بھی ہوا ہوگا تو استقفار کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے اللہ کے نبی ہمیں بخش دیں گے پیر فقیر ہمیں بخش دیں گے اور جس دن ہماری بخش ہو گئی تو پھر کچھ کہنے کی مانگنے کی جرورت نہیں پڑے گی جب بھی آپ استقفار پڑیں تو ایسا سمجھیں کہ ہمارا پیرو مرشد رب ہمارے سامنے بیٹھا ہے کام کرتے ہوئے بیٹھتے اڑھتے کچھ بھی گھومتے پھرتے آپ ایک ایک تسبیح دن میں پانچ بار چوبیس گھنٹوں میں پانچ بار استقفار اللہ کی جرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جرور بخشیں گے اور ہمیں اپنی ہر نعمت سے نواجیں گے